بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بہت ہی پیارا بہت ہی آلہ قصہ موسیٰ بن محمد بن سلمان حشمی کا ہے محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بن نیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلمان حشمی بخت ہی نازو تردادہ رئیس تھے دل کی خواہشات کو پورا کرنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے کھانے میں پینے میں لباس میں لخو الحب میں اور خواہش اور لذت کی ہر نوہ میں عالی درجہ رہتے تھے لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت مصروف رہتے نہ ان کو کوئی غم تھا نہ ان کو کوئی فکر اور انتہائی خوبصورت چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوہ کی مقبوت یعنی دینوی نعمت ان پر مکمل تھی ان کی آمدنی تین لاکھ تین ہزار دینار یعنی اشرفیاں سالانہ تھی جو ساری کی ساری اسی خواہشات کے نظر چڑھ جاتی ایک پونچہ بلا خانہ یعنی شراط خانہ تھا جس میں کئی کھڑکی ہیں اور کئی دروازے تھے جو ہر طرف کھوتے تھے جن میں بیٹھ کر وہ رستے میں چلنے یا لوگ کے نظارے کیا کرتے تھے اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باگ کی طرف کھوٹی تھیں جن میں بیٹھ کر وہ باگ کی ہوایں کھاتا اور خوشبوہیں سونتا اور اس بلا خانے میں یعنی شراط خانے میں ایک ہاتھی کا دانت کا کبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول نٹکا ہوا تھا اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چابت تھی اور اس حاشمی کے سر پر موتیوں کو جڑا ہوا امامہ تھا جسے اس کے اندر اس نے خیرے لگوائی ہوئے تھے اور اس کبہ میں اس کے آیاز و احباد جنہ تھے دو سو خادمات جنہ تھے آداد سے آگے پیچھے کھرے رہنے والے خادم تھے سامنے ناچنے گانے والی ہیں اور کبہ سے باہر مجسمے میں لگی رہتی ہیں اور ان کے مجمع ہر وقت اس کے دروازے پر رہتے ہیں جب گانا سننے کو دل چاہتا تو وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا تو سب خاضر ہو جاتے اور گانا بجانا لگ کرتے ہیں اور جب بند کرنا چاہتا تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو بند کا کہہ دیتا تو گانا بند ہو جاتا رات کو ہمیشہ جب تک نیم نہ آتی تھی یہی اس کا مشغلہ تھا یہی اس کے کام تھے جب شراب کے نشے سے کی اکر جاتی رہتی مجلس سے سب اٹھ کر چلے جاتے جونسی لرکی کو چاہتا پکرتا اور راب نے اس کے ساتھ رہتا صبح کو وہ شترنج جوہ وغیرہ میں مشغول دیتا اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات کسی کی کوئی موت کی خبر کبھی کوئی نہ سناتا اور نہ ہی اس طرح کی باتوں کا کوئی تذکرہ کرتا اس کی مجلس میں ہر وقت ہسی اور خوشی کی باتیں ہوتے اور ہسنے والوں کے قصے اور اس قسم کی تذکرہ ہوتے ہر دن نئی خوشبوئیں اور زمانے کی بھرے بھرے پکوان ہر طرح کے پکوان اس کے لئے پیش کیا جاتے اور روزانہ اس کی جو مجلسیں تھیں اس میں خوشبوئوں کے گلدستے پھولوں کے گلدستے وہاں پر حاضر کیا جاتے اسی حالت میں اس کے ستائیس برس گزر گئے ایک رات جب معمول اپنے قبعہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت اس کے کان میں ایک سوریلی آواز آ پڑی اور اس کے گانے والوں کو آواز سے بالکل جدہ لگی لیکن بڑی دلکش تھی اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کو بچانی میں آگے رہا اور اپنے گانے والیوں کو بند کروا دیا قبعہ کی کھڑیوں سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا وہ آواز بجی بجی کان میں پڑتی تھی کبھی کبھی بند ہو جاتی تھی اپنے خدام کو یعنی اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ آواز جیسے تکس کی بھی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ شراب کا دو چل رہا تھا خدام جلدی سے سواد کی طرف دوڑا اور مسجد میں پہن گیا جہاں ایک انتہائی نوجوان زیب پہ دن سرد رنگ گردن سوکھی ہوئی ہونٹوں پر خشکی جمع ہوئی بالوں پر گندہ گرد لکھتا ہوا پیٹ کمر سے لگا ہوا دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگی ہے اس کے جسم پر اور اس سے کم اس کا بدن کہیں سے ڈھکا اور کہیں سے نہ ڈھکا مسجد میں کھڑا اپنے رکھ کے ساتھ مشغول تلاوت میں تھا یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس سے کچھ بھی نہ بتایا کہ وہ اس کو کیوں لے کر جا رہے ہیں ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بھلا خانے یعنی شراب خانے پر لے جایا گیا اس کے سامنے پیش کیا گیا حضور یہ حاضر ہے اس کے غلام نے کہا وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے انہوں نے عرض کیا حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی اس نے بچھا کہ تم کیا تم کہاں سے آئے ہو وہ کہنے لگا میں مسجد سے آیا ہوں میں قرآن پاک شریف پر رہا تھا اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے اس نے آواز بللہ پڑھ کر جو آیاتیں پڑھیں ان کا ترجمہ یہ ہے سورہ لکتیف جن کا ترجمہ بے شک نیک لوگ جنت کی بری بری نیمتوں میں ہوں گے مسہریوں پر بیٹے ہوئے جنت کے اجائب دیکھتے ہوں گے اے مخاطب تو نے ان کے چہروں پر نیمتوں کی شدابی سرسبز محسوس کی ہوگی ان کے پینے کے لئے خاص شراب جس نے مشک کی مہر لگائی اور ایسی شراب پینے کو ملے گی ایک دوسرے پر ہرس کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں ہرس کرنا چاہیے کہ یہ نیمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہیں اور کسی کا ملنا عمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس لئے ان عمالوں میں ہرس کرنا چاہیے جن سے یہ نیمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس شراب کی عمرزش کو تسلیم کرنے والا یعنی اس کی تبسین پانی کیسی ہوگی شراب میں کوئی چیز ایسی نہیں ملائی جائے گی جس سے آپ کو آپ کا دماغ ختم ہو جائے آپ کا دماغ زیرو ہو جائے آپ کے خوش ختم ہو جائے اور پانی مقرب لوگوں کو صرف پینے کو ملے گا نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا دیا جائے گا اس کے عداد اس فقیر نے کہا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو تیرے اس بلا خانے کو تیرے ان فروشوں کو ان سے کیا نسبت اس شراب کی ان چیزوں سے کیا نسبت وہ بڑی اونچی مسیر میں پر جن پر فرش بچے ہوئے ہیں ان فرشوں پر بہت سی بلندیے بہت سی نایاب موتی ہیری جڑے ہوئے ہیں ان کے اصطرد ریشن کے ہوں گے سور رحمان وہ لوگ سرسبز عجیب و غیب خوبصورت کپروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سور رحمان رکو نمبر تین اللہ کا ولی ان مسیریوں پر دو چشم کو دیکھے گا دو باؤں میں جاری ہوں گے رحمان رکو نمبر تین ان دونوں باؤں میں سے ہر قسم کے میرے کی دو قسمیں ہوں گے کہ ایک ہی قسم کے میرے کے دو مصیف ہوں گے رحمان رکو نمبر تین وہ میرا نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ان کی رک روک ٹوک کی جائے گی یہاں مطلب کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں گے نہ ان کی بیدہ وار کبھی ختم ہوگی جہاں جیسا کہ دنیا میں باؤں والے باؤں سے پھل توڑتے ہیں تو باؤں پھر جو پھل دینے والے درکتے ہیں وہ ایک وقت برک جاتے ہیں سور راکیہ رکو نمبر ایک وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت سے بلند مقام پر جنت میں ہوں گے وقت سور الہاب رکو نمبر ایک ایسی عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی نغوات نہ سنیں گے یعنی غلط باتیں نہ سنیں گے ان میں سے بہتے ہوئے چشمیں ہوں گے اور ان میں انچے انچے تخت بچھے ہوں گے اور ان کے آگے آپ خورے رکھے ہوں گے اور ایسے تکیہ لگے ہوئے گدے ہوں گے اور بہت ہی آرام دا کالیوم بچھے ہوں گے ہر طرف کالیوم پھیلے ہوں گے جہاں چاہیں بیٹھیں ساری ہی ساری جگہ صدر نشی ہوں گے غاشیا یہ لوگ سایا اور چشمے میں رہتے ہوں گے اس کے جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کبھی نہ ختم ہونے ہوں گے اس کا سایا ہمیشہ رہنے والا ہوگا یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا لوگوں کا اور کافروں کا انجام بوزخ ہے رعد آیت نمبر رکو نمبر پانچ وہ کیسی سخت آگ ہوگی اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے بے شک مجرم لوگ جہنم کے اعزام میں ہمیشہ رہیں گے وہ اعزام کس وقت بھی ان سے آ ملے گا ان کو خلا کر رکھ دے گا وہ لوگ ان میں مایوس پڑے ہوں گے بے شک مرحوم لوگ یعنی کہ ان چیزوں سے گمراہی میں جب طبع ہوں گے گمراہی کے اندر حد زیادہ گزر چکے ہوں گے ہمایت کے جنون میں پرے ہوں گے ان کو اپنی ہم مکتوں اس دن معلوم ہوں گے جب ان کے موں کے بل ان کو گسیٹ کر جہنم میں پھینٹ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزہ کی آگ لگنے کا اس میں جننے کا اس میں تڑپنے کا اس میں پنگنے کا مزہ چکھو بے لوگ آگ میں کھولتے ہوئے پانی میں اور کالو دنوے کے سائے میں بیٹھے ہوں گے مجرم لوگ یعنی کہ اللہ کو یاد نہ کرنے والے لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کے اوپر سے ایک دن کے لئے عذاب جو ہے چھوٹ جائے اس دن کے عذاب سے بچوں اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹے کو بیوی کو بھائی کو اور سارے کمبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام وہ زمین کے آدمی کو اپنے فدیہ میں دے دے گا اپنے حدیہ میں دے دے گا کہ کسی طرح یہ عذاب سے در جائے اس کا عذاب کم ہو جائے لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا وہ آگ ایسی شولے والی ہے کہ بدن کے کمال تک اتار دے گی بدن کی چمری تک اتار دے گی وہ آگ ایسے شخص اس کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری حق سے مو پھیرا خط کا خیرات کرنے میں دیر کی اللہ تعالیٰ کی اتار کرنے میں دیر کی دیر اکھی گی اور حق جمع مال نہ کیا اس کو اٹھا کا حفاظت سے رکھتا رہا اور ایسے شخص انتخائی سخت مشکت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کو معافی ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور جتنی چیزیں ظلم ستم سے لی تھی ان سب کو حقوق کے ہاتھ سے واپس کر دے وہ شخص اس نے پھر کیا کیا غلام اور لونڈیوں کو سب کو ازاد کر دیا سب سے مطلب سب کو اس نے فروخت کر دیا اس کی قیمت جو بھی ملی اس کو صدقہ کر دی موٹا لباس جو بھی روٹی کھانا شروع کر دی تمام بات نماز پڑتا اور روزہ رکھتا حتیٰ کہ بزرگ اور نیگ لوگ اس کے پاس زیارت کو آنے لگے اور اتنا مجاہد اور اتنی مخبت اتنی ایمان میں روشنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس شخص کو دی جو شراب کا بلا خانے کا محلت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اس کے پر رحمت کی اس لڑکے کے ذریعے کہ وہ بزرگوں اور نیگ لوگوں میں اتنے بیٹھنے لگ پڑا بزرگوں کی اس کو زیارت ہونے لگ پڑی بچوں پر رحم کرنے لگ پڑا محبت اور شرکت سے تیش آنے لگ پڑا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے طرف موڑ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی روح دکھا دیتا ہے میرا رب ہم سب کو معاف کرے میرا رب ہم سب کی قطعوں کو معاف کرے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا کے آر میں اٹے پڑے ہیں دنیا کی عشو شرک میں لگے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضار دے اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے اللہ پاک ایسا کبھی ہم پر وقت نہ لائیں جس میں ہمیں اتنی تکلیف اتنی پریشانی اور ہمارے لئے دوزت لکھتے اسی واقعے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک ہم سب کو نماز کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں قرآن پاک کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شہیط وانے رجیم بسم اللہ رحمان الرجیم میرے پیارے بہنے بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ایک قصہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بلند ہے ایمان کو روشن کرنے والا قصہ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا جو میں نے پہلے بھی آپ کو پیش کیا ہے اور جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہی ہوں ایک باندی یعنی کہ ایک غلام ایک لڑکی کا قصہ ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ ایک مرتبہ بسرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے راستے میں ایک باندی اپنے جل جلال یعنی بہت عالی شان